جی آج کے لیسن میں ہم لوگ ٹیبلز کے ساتھ کام کریں گے کہ ٹیبل کیسے بناتے ہیں اور ٹیبل میں روز کیسے انسرٹ کرتے ہیں کولم کیسے انسرٹ کرتے ہیں اور باقی بہت ساری اپشنز آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ میں ذرا اس کا تھیم ایک چینج کر لوں آپ نے فائل مینیوں میں آپشن میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں یہ اس طرح ذرا تھوڑا سا واضح سکرین ہو گئی تو ٹیبل بیسیکلی روز اور کولم کا مجموعہ ہوتا ہے یہ کولم ہے اور یہ رو ہے تو اگر اس ٹیبل کی بات کریں تو اس کے اندر چھے کولم ہیں اور تین روز ہیں تو جب بھی ٹیبل لگائیں گے یا ٹیبل کے ساتھ کام کریں گے تو کولم اور روز اور تیسری چیز سیل ہے جو ایک خانہ ہوتا اس کو سیل ہم ہو گئے تو ہم شروع کرتے ہیں آپ نے انسرٹ کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ٹیبل کا ایک گروپ ملے گا اس میں جب آپ اس ڈراب ڈاؤن کو گلک کریں گے تو یہاں پہ تین چار اپشنز آ جائیں گی جو کہ ٹیبل کو ڈرا کرنے کے مطلق یعنی ٹیبل کو بنانے کے مطلق ایک تو یہاں پہ آپ سیلیکٹ کر لیں کہ کتنی روز چاہیے ساتھ ساتھ ٹیبل ریال ٹائپ پہ ڈرا بھی ہوتا جائے گا اور کتنے کولم آپ کو چاہیے یہاں سے آپ جیسے جیسے ماؤس اس کے اوپر مو کریں گے وہ آٹومیٹکلی اتنے سائز کا چیزیں جو ہیں وہ روز اور کولم بنتے جائیں گے اب ایک تو طریقہ کار یہ ہے دیکھیں فرض کریں ہم چھے کولم اور چار روز بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ پانچ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ماؤس کو ڈرا کر کے لائیں گے اور کلک کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹیبل لگ گیا اب جیسے یہ ٹیبل لگے گا تو آپ دیکھیں دو ٹیب اوپر سپرٹ آ جائیں گے ایک ڈیزائن کا اور ایک لی آؤٹ کا جیسے ہی میں دیکھیں ٹیبل کے باہر کلک کرتا ہوں یہ دونوں ٹیب یہاں سے غائب ہو گئے اور جیسے ہی میں ٹیبل کے اندر کلک کرتا ہوں تو یہ دونوں ٹیب یہاں پہ ظاہر ہو گئے ڈیزائن اور لی آؤٹ یہ یعنی اگر ٹیبل کے متعلقہ آپ نے لے کے آنی ہے تو آپ کو ٹیبل کے اندر کلک کرنا پڑے گا تو ایک ڈیزائن ٹیب آ جائے گا جس کے اندر ٹیبل کی ڈیزائننگ کے ریلیٹڈ اوپشنز ہوگی اور ایک لی آؤٹ ہوگا جس میں ہم ٹیبل کا لی آؤٹ چینج کریں گے کوئی رو ایڈ کرنی کو ڈیلیٹ کرنی ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنی وہ ساری چیزیں تو ابھی سب سے پہلے ہم ٹیبل کی سیلیکشن ٹکنیک کو ڈسکس کریں گے ٹیبل کی سیلیکشن ٹکنیک یہ ہے کہ فرض کریں رو کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ ماوس کو اس طرح لیفٹ سائیڈ پر موک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک تیر کا نشان بنے گا جیسے یہ تیر کا نشان بنے آپ نے کلک کر دینا ہے وہ سیل سیلیکٹ ہو گیا اگر پوری رو سیلیکٹ کرنی ہے تو پھر اس تیر کی بجائے یہ تیر استعمال ہوگا اور جیسے یہ آپ یہ تیر کا نشان بنے آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہ پوری رو جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر ایک سے زیادہ کولم سیل سیلیکٹ کرنے ہیں تو آپ نے ماوس کو اس طرح ڈریک کر کے جتنے سیل سیلیکٹ کرنے ہیں وہ کر لیں گے سیلیکشن کیوں ضروری ہے کیونکہ داری بات ہے ہم نے پرویشن کرنے ہیں کچھ چیزیں بولڈ اٹیلیک یا ڈیلیٹ کرنا ہے کچھ سیلز کو مرچ کرنا ہے تو وہ سیلیکشن ضروری ہے تو کولم سیلیکٹ کے لیے آپ کو یہاں پہ یہ کولم کے اوپر ماوس لے کے جائیں گے اس طرح ایرو سائن بنے گا آپ کلک کر دیں گے تو وہ کولم سیلیکٹ ہو جائے گا اگر اس طرح باقی کولم بھی کرنے ہے تو ڈریک کر کے آپ ماوس کو موگ کرتے جائیں گے باقی کولم بھی سیلیکٹ ہو جائیں گے اب میں پورے ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا سکھا تھا ہوں دیکھیں یہاں پہ ایک آپ کو ہینڈل سا بنا نظرہ آ رہا ہے اس کو جیسے آپ کلک کریں گے تو سارا ٹیبل جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا ہاں یہ ہینڈل ٹیبل کی موگمنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے پکڑ کے اس کو میں ڈریک کر کے یہ آگے اس کو موگ کر رہا ہوں تو یہ ٹیبل جو ہے یہاں سے موگ بھی ہو جاتا ہے تو اب ہم ٹیبل کی سیلیکشن کمپلیٹ ہوگی اب ہم ڈیزائن کو پہلے ڈسکس کریں گے اور پھر ہم لی آؤٹ کو ڈسکس کریں گے اچھا ٹیبل کے اندر آپ نے گمنا پھرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا ٹیب کی سے آپ ایک سیل سے دوسرے سیل میں جمپ کریں گے ٹیب کی سے یا آپ کلک کر دیں جس سیل میں جانا ہے وہاں پہ کلک کر دیں تو وہ وہاں پہ آپ کا کرسر آ جائے گا آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اوکی ساتھ کچھ اور چیزیں میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ماؤس میں لے کے گیا تو آپ کو یہ اس طرح ڈبل ایرو اوپر اور نیچے آ گیا یہ ایرو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کا سائز رو کا چھوٹا بڑا کل تو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کو ڈراغ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق آگے پیچھے جتنا آپ نے اس کا سائز رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح کولم کا سائز آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے اور اس طرح کولم کا سائز بھی چینج ہو جائے گا اور اگر ایک سیل کا سائز آپ نے چینج کرنا ہے تو پھر آپ ادھر کلک کریں اور یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ اس طرح اس سیل کا جو سائز ہے وہ آپ انکریز کر سکتے ہیں تو رو اور کولم کو انکریز کرنا بھی آپ کو آ گیا اچھا اب یہاں پہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سارے ٹیبل کو اور یہاں پہ دیکھیں ڈیزائن کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیزائن ہے جیسے یہ ہے یہ ہے اور ادھر ڈراب ڈاؤن کرو گے یہاں کافی سارے ڈیزائن ہے اگر ڈیزائننگ والا ٹیبل آپ کو چاہیے جو آپ کی ڈیزائنگ کے مطابق ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ٹیبل اس ڈیزائن میں آ جائے گا تو بیسیکلی جو ڈیزائن کے اندر یہی چیز ہوتی ہے ہاں کسی سیلز کو شیڈ دینا ہے تو وہ آپ شیڈنگ بھی ایسے یوز کر سکتے ہیں کوئی اس قسم کا تو یہ ضرورت کے مطابق ریگوائرمنٹ کے مطابق ٹیبل کو آپ ڈیفرنٹ کسنگ بھی ڈیزائننگ دے سکتے ہیں اب بورڈر بڑی ضروری بات ہے اور اکثر ہمیں ضرورت پڑتی رہتی ہے دیکھیں میں نے اس کو سلائٹ کیا اور ڈیزائن ٹیپ کے اندر بورڈر کا سٹائل جو ہے وہ کیسا دینا چاہ رہے ہیں یہ سب سے پہلے تو یہ پین سٹائل آئے گا آپ کے پاس آپ کے پاس اس طرح پین آ جائے گا آپ نے اس طرح جس طرح ہم پین سے لکیرتے ہیں اس طرح آپ جو جو بورڈر آپ کو چاہیے نیلا وہ آپ اس طرح سلائٹ کر لیں گے وہ نیلا ہے تو یہ ضرورت کے مطابق آپ چیزیں اڈیزٹ کر سکتے ہیں پین کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ریڈ آپ کو چاہیے تو ہم یہ اس طرح ریڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمیں جو بورڈر کا سائز بھی یعنی جو آپ کی رو ہے اب میں دیکھو یہ دیکھیں بڑی ہوگی کیونکہ میں نے یہاں پہ سائز جو اس کا بڑا کیا ہوا اگر سیکس کارد ہوگے تو اور بڑا ہو جائے گا تو یہ ضرورت کے مطابق جہاں آپ کو ضرورت ہو وہاں پہ یہ آپ کر سکتے ہیں اب میں اسکیپ کی سے اس کو کینسل کرتا ہوں اور اگر بورڈر آپ کو چاہیے کون کون سے دیکھیں اگر تو ٹیبل آپ نے سارے کا سارا بورڈر ختم کرنا ہے تو یہاں پہ نو بورڈر کی ایک اپشن ہوگی ٹیبل پڑا ہوا ہے لیکن اس کا بورڈر ختم ہوگا جو لکیریں تھیں اردگرد کی سیلز کی روز کی وہ ختم ہوگی لیکن ٹیبل ابھی بھی پڑا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو سیلیکٹ کر کے آپ چاہ رہے ہیں صرف باہر والے بورڈر آئیں یا ٹاپ بورڈر آئیں باہر والے دیکھیں آل بورڈر تو یہ ایسے ہو جائے گا آؤٹسائیڈ بورڈر یہ آؤٹسائیڈ یعنی باہر والا بورڈر آگیا انسائیڈ یعنی باہر والا نہیں ہوگا اندر اندر والے بورڈر آگیا تو بورڈر کا سائز یہاں سے آپ نے ایڈیسٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں سے کرتا ہوں اور یہاں سے ہم اس کو باریک کر دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ دیکھیں آل بورڈر آگیا نو بورڈر آگیا رائٹ بورڈر رائٹ والا آجائے گا لیفٹ والا آجائے گا تو اس طرح آپ یہ سارے بورڈر جو ہیں ڈائیگنل بورڈر اگر آپ نے لگانے تو اس طرح یہ بورڈر آپ لگا سکے تو یہ تھا ڈیزائن ٹیپ اب لی آؤٹ کی باری آتی ہے لی آؤٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کولم رائٹ سائیڈ پہ لگانا ہے لیفٹ سائیڈ پہ لگانا ہے وہ یا کوئی کولم ڈیلیٹ کرنا ہے فرص کے لیے آپ یہ چھے کولم میں آپ کہتے ہیں یہ کولم میں نے ڈیلیٹ کرنا تھا تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ ڈیلیٹ کا اپشن ہے تو ڈیلیٹ کولم کر دیں اگر رو ڈیلیٹ کرنی ہے تو پھر یہ اگر ٹیبل پورا ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر یہ تو میں کولم ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں پانچ کولم رہ گیا اس کے اندر اب اگر ایک کولم آپ نے لگانا ہے تو انسٹ لیفٹ تو لیفٹ سائیڈ پہ لگ جائے گا رائٹ کریں گے تو رائٹ سائیڈ پہ لگا اگر رو لگانا ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور انسٹ بلو 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 یہ آتی جائے گی اور اب آپ اس کے اوپر لانی ہے تو یہ اس کے اوپر آ جائے گی ڈیلیٹ کرنی ہے تو یہاں سے آپ کا سکتے ہیں اب ڈیرہ ٹیبل کی بات کرتے ہیں فرض کریں ہم نے اس کے اندر کچھ اور روز لگانی ہے یہ کولم لگانے تو ہم ڈیرہ ٹیبل اسی طرح وہ پینسل آ جائے گی ہم کہتے ہیں ادھر ایک لگ جائے ایک رو ادھر لگ جائے ادھر اس طرح ٹیبل کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق کہیں پہ بھی رو بنا سکتے ہیں کولم بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیرہ ٹیبل سے ہوگا اب اسی طرح اریز اگر آپ نے کرنا ہے فرض کریں ہم یہ چیزیں نہیں چاہ رہے تو یہ اریز بھی ہو جائیں گی ڈیلیٹ ہو جائیں گی یہ سارے کولم ڈیلیٹ ہو جائیں گے جہاں جہاں آپ یہ ریزر پھیریں گے وہاں وہاں پہ یہ جو پورا روز ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے ان کے بورڈر ڈیلیٹ ہو جائیں گے اور ایک کولم بن جائے گا اسی طرح اگر آپ نے یہاں پہ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں اچھا یہ گریڈ لائن کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں میں اسکیپ پریس کرتا ہوں تاکہ یہ ریزر ختم ہو جائے یہ میں نے ٹیبل سیلیکٹ کیا اور میں کرتا یوں ہوں کہ میں جاتا ہوں ڈیزائن میں اور اس کا بورڈر کر دیتا ہوں نو ٹھیک ہے اب کوئی بورڈر ہمیں نظر نہیں آدھا لیکن ہمیں اب اس کے اندر اگر کوئی ڈیٹا انٹر کرنا ہے تو ہمیں تھوڑی سی دشواری بھی ہوگی کہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور لی آؤٹ میں جا کے گریڈ لائن شو کر لیں تو یہ گریڈ لائن چھوٹی چھوٹی لائن در نظر آئیں گی جو کہ بورڈر نہیں ہوں گے بلکہ نشاندہ ہی کرے گی کہ یہاں پہ کولم ختم ہو رہا ہے یہاں پہ سیل ختم ہو رہا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں لی آؤٹ کے اندر سپلیٹ سیل کہ ایک سیل کو فرض کریں یہ ایک سیل ہے پورا کافی بڑا سارا ہے اس کو ہم اس کے اندر روز اور کولم بنانا چاہتے ہیں تو ہم سپلیٹ سیل کریں گے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کولم کتنے رکھنے ہیں روز کتنے رکھنے ہیں ہم کہتے ہیں اس کے اندر دو کولم کر دو اور چھے روز کر دو تو جیسے آپ اکی کریں گے تو وہ کہتا ہے چار اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ کپیسٹی چار کی تو ہم چار کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چار اس کے اندر کرنا ہے تو فرض کریں یہاں پہ کرسر رکھتے ہیں ہم سپلیٹ ٹیبل کر دیتے ہیں یہ دو ہو گیا ایک اوپر آ گیا اور ایک نیچھا ہو گیا سپلیٹ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا اب اس طرح یہ روگ ہائٹ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں اور ویٹس کولم ویٹس بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈسٹیبیوٹ روز یہ روز ساری ایکوال ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور ڈسٹیبیوٹ کولم کولم سارے ایک جیسے ہوں گے جو سائز کولمز کا ہے وہ سارا ایک جیسے ہو جائے گا ابھی کیونکہ ہم نے کوفیس ایری روز درمیان میں مرج بھی ہوئی ہوئی ہے تو وہ ڈسٹیبیوٹ نہیں ہو رہا تو ڈسٹیبیوٹ بیسیکلی ایکوال سائز آف روز اور ایکوال سائز آف کولمز اب ایک یہاں پہ دیکھیں چیز میں نے یہاں پہ لکھی اور میں یہاں پہ دیکھیں یہ یہ alignment ہے یہ center bottom top center left center right یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے adjust کر لیں گے تو کچھ اور چیزیں ہیں لیکن یہ چیزیں آگے excel کے اندر بھی جا کے آئیں گی اور آگے جب ہم words کے اندر tables میں مزید discuss کر رہے ہوں گے تو یہ ہمیں چیزیں جو ہے وہ پتا چل جائیں یہ تھا table table کی بنیادی سی چیزیں کے rows اور column اور column اور rows کی adjustment وہ design اور layout tab سے وہ سارا کام وام کریں